بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں جو ٹاٹ کی کاروائی کرنے سے نا اہل ہیں اور کن اشخاص کے حلاف ٹاٹ کی کاروائی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہم بات کریں گی The Persons Disabled to Maintain an Action of Taut اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے غیر ملکی حریف یعنی An Alien Enemy کوئی غیر ملکی حریف کسی ٹاٹ کی بنا پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا برطانی قانون کے مطابق جب تک ایسا شخص صلح کے لیے رضا مند نہ ہو جائے کسی قسم کی کاروائی بر بنائے قانون ٹاٹ نہیں کر سکتا ہندوستانی قانون میں ایسا شخص حکومت کی اجازت سے ٹاٹ کی کاروائی کر سکتا ہے جبکہ پاکستانی قانون میں ایسا نہیں ہے اسی طرح سے چائلڈ ہے ایسا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا کسی قانونی شخصیت کا مالک نہیں ہے لہٰذا کسی قسم کی کاروائی جو ہے وہ ٹاٹ قانون کے تحت نہیں کر سکتا البتہ جو شخص پیدا ہو چکا ہے جو ایک قانونی شخصیت کا روپ دار چکا ہے وہ کاروائی کرنے کا اہل ہے ماں کے پیٹ میں مجود بچے کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی فرض یا ذمہ داری کا اہل نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دیوالیا شخص کی ایک دیوالیا شخص جائداد سے متعلق کسی فیلے بیجا پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا البتہ ذاتی یا شخصی قسم کے حقوق کے حلاف ہونے والے فیلے بیجا کے تحت ٹاٹ کے قانون کے تحت نالش دائر کر سکتا ہے شخصی نقصان کے علاوہ مثلا ازالہ حیثیت عرفی یعنی ڈیفامیشن میں اس قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے جہاں تک اس کی جائداد کا تعلق ہے چونکہ جائداد سے متعلق حقوق کو فرائز جو ہے وہ متولی کو منتقل ہو چکے ہیں اس لیے وہ جائداد سے متعلق افوالے بیجا کے حلاف کاروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے اب اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ لیگلی انفیکٹڈ پرسن یعنی قانون سے متاثرہ یا سزا یافتہ شخص کوئی بھی شخص جسے حلاقی جرم کی پداش میں سزای قیت یا سزای موت ہو چکی ہو جس پر قانونی طور پر پبندی آیت کر دی گئی ہو کہ کسی فیلے بیجا کے حلاف قانون ٹاٹ کی تحت نالش دائر نہیں کر سکتا یہ بابندی جائداد کی حد تک ہے یا ذاتی ضرر یا نقصان یا حملے کی صورت تک کسی بھی صورت میں اس قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے جبکہ ہندوستانی قانون کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص اپنی جائداد کے حلاف ہونے والے والے بیجا کے حلاف بھی ٹاٹ پر ٹاٹ کی جو کاروائی ہے وہ کرنے کا حق رکھتا ہے اب بات آجاتی ہے وائف اینڈ ہسمنٹ کی کسی فیلے بھی جا کے حلاف قانون ٹاٹ کے تحت کاروائی میں بیوی حامد کے حلاف یا حامد بیوی کے حلاف فریق نہیں بن سکتا کیونکہ قانون کی نظر میں میاں بیوی ایک شخصیت کے مالک تصور ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان پر یہ بابندی لاگو ہوتی ہے البتہ بیوی اپنی ذاتی جائداد کے سلسلے میں ایسی کاروائی کرنے کا حق رکھتی ہے لیکن حامد کسی صورت بیوی کے حلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اب بات کرتے ہیں کارپوریشنز کے کارپوریشن ایک مفروضہ قانونی شخصیت کی مالک ہوتی ہے شخصی یا ذاتی نویت کے افعالے بیجا نہ تو کارپوریشن کے حلاف ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کارپوریشن ایسا کر سکتی ہے لہٰذا بر بنائے قانون ٹاٹ اس قسم کی کاروائی کارپوریشن کے حلاف نہ تو ہو سکتی ہے اور نہ ہی کارپوریشن ایسا کاروائی کر سکتی ہے اگر فیلے بیجا اس قسم کا ہو کہ کارپوریشن کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہو تو کارپوریشن نالش دائے کر سکتی ہے کارپوریشن کا کارندوں کے حلاف قانونے ٹاٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے بشرتی کا کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ کارندے کا فیل بیجا کارپوریشن کے مفاد میں تھا اب بات کرتے ہیں فارنر کی یعنی غیر ملکی شہری کی پاکستان کے قانون کے مطابق صرف ایسا غیر ملکی شہری ٹاٹ کے قانون کے تحت افوال بیجا کے حلاف نالش دائر کر سکتا ہے جسے حکومت پاکستان نے تسلیم کیا ہو بشرتی کا افوال بیجا کا تعلق ہان کی نویت سے ہو اس بارے میں انگلستان کا قانون بھی سیم ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان اشخاص کی جن کے حلاف ٹاٹ کی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے یعنی اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں فارن سوبرنس یعنی غیر ملکی سربراہان پاکستان کے قانون کے مطابق مرکزی حکومت کی اجازت سے غیر ملکی سربراہان کے حلاف قانون ٹاٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے اس کے بارکس نہیں جبکہ انگلستان کے قانون کے مطابق اگر غیر ملکی سربراہان برطانوی ادارتوں کے احتیار سماعت کو تسلیم کر لیں تو ایسی کاروائی ان کے حلاف جاری رکھی جا سکتی ہے عام تصور یہ ہے کہ غیر ملکی سربراہان کے حلاف بر بنائے قانون ٹاٹ نالج طائر نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ دکرون یعنی تاج انگلستان میں چونکہ ہر سرکاری انجام کار ہر کام تاج کے نام پر ہوتا ہے اور تاج یعنی کرون کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ گناہ یا جرم نہیں کرتا لہٰذا اس کے حلاف کسی فعلے بے جاسے متعلق قانون ٹاٹ کے تحت کوئی نالج طائر نہیں کی جا سکتی اب اس قانون میں کسی خط تک امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں کہ اگر بادشاہ کا فعلے بے جاس ذاتی یہان کی نویت کا ہوگا یا نیابتی ذمہ داری میں آئے گا تو اس کے حلاف کاروائی ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کی یعنی آلہ حکومتی اختیداران کی پاکستان کے قانون کے مطابق صدر وزیر آزم گورنر وزیر آلہ اور وزرہ کے حلاف کسی قسم کی کاروائی قانون ٹاٹ کے تحت نہیں ہو سکتی اگر افوال بے جان کے احتیارات سے تجاوز نہ کریں یا پھر اگر وہ احتیارات سے تجاوز کریں گے یا ان کے افوال بے جان کے اختے یا سرکاری ذمہ دارے سے متعلق نہیں ہوں گے تو ان کے حلاف بھی قانون ٹاٹ کے تحت قانون حرکت میں آ سکتا ہے اور نالش بیدائیت کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایمبیسیٹرز یعنی سفیر غیر ملکی سفیروں ان کے بیوی بچوں اور ان کے ملازمین کے حلاف بر بنائے قانون ٹاٹ نالش دائد نہیں ہو سکتی اگر وہ عدالتوں کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو ان کے حوالے کر دے تو ایسا ممکن ہے سفارتی مراد کسی قانونی ذمہ داری سے نہیں بلکہ مقامی احتیار سماد سے تحفظ دیتی ہے اگر ایسے شخص از خود عدالت میں پیش ہو جائیں تو بکھروائی ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پبلک سرونٹس یعنی سرکاری ملازمین کی سرکاری ملازمین ذاتی طور پر اپنے متحت افراد کے افوالے بیچا کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کو جتنے احتیارات تفویز کیے جاتے ہیں یعنی ان کے جتنے احتیارات دیے جاتے ہیں وہ سربراہ مملکت ہے اس کے نام پر ہوتے ہیں لہذا ان کے افوال جو سرکاری افوال کی بجا آوری کے سلسلے میں ہوتے ہیں ان کے حلاف نالش دائر نہیں ہو سکتی البتہ ایسے سرکاری ملازمین جو اپنے احتیارات سے تجاوز کریں اور اپنے اختوں سے نجائز مفاد حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ قانونیں ٹاٹ کے تحت کاروائی سے بچ نہیں سکتے اب بات کرتے ہیں ڈیسیبل پرسنس کی یعنی قانونی طور پر معذور افراد ایسے افراد جو قانونی طور پر معذور ہوں مثلا مجنون دیوانہ پاگل یا نبالک کے حلاف کسی فیلے بے جا کے ارتقاء پر قانونیں ٹاٹ کے تحت نالش دائر نہیں ہو سکتی ایسے اشحاص پر چونکہ ذمہ داریاں اور حقوق آئید نہیں ہوتے لہٰذا کسی قسم کے کاروائی کا سوال جو ہے وہ بے معنی ہے اب بات جاتی ہے کارپریشن کی اگر کارپریشن کے کرندے ایس ایف والے بے جا کے مرتقب ہوں جو ان کی احتیارات سے تجاوز کرتے ہوں یا کارپریشن کے مفاد میں نہ ہوں تو کارپریشن کے حلاف کاروائی نہیں ہو سکتی البتہ کارپریشن حملہ حب سے بے جا مداحلت بے جا اور توہین جیسے ایف والے بے جا کی ذمہ دار ٹھہرتی ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے کرندے کا کوئی فیلے بے جا جو ہے وہ کارپریشن کے مفاد میں تھا تب ہی کارپریشن کے حلاف کاروائی ہو سکتی ہے اب بات آجاتی ہے ٹریڈ جونینز کی کسی ٹریڈ جونینز اس کے ملازم یا رکن کے حلاف بر بنائے قانونیں ٹاٹ نالش داہت نہیں ہو سکتی اسی طرح نرجسٹر جونینز کے ممران وغیرہ بھی کسی حد تک اس قسم کی کاروائی سے بری الزمہ ٹھہرتے ہیں البتہ ٹریڈ جونینز پر اس کے نام سے عمومی دعویٰ جو ہے وہ داہت کیا جا سکتا ہے اب بات آجاتی ہے سلف ڈیفنس کی ہر شخص کو اپنی ذات اور جائدات کے حلاف افوال بیجا پر ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے یعنی سلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے دفاع کی صورت میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی طرح ذاتی دفاع کیا گیا ہے تو ایسا کرنے والے کے حلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں آتی لیکن ایسی صورت میں برڈن آف پروف جو ہے وہ مدعی پر ہی ہوگا ذاتی دفاع کسی قسم کی کاروائی کے حلاف ایک بہترین اور مصر ختیار ہے لیکن اس کا ثابت کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ تھی کچھ ایسی اہم باتیں کہ جس میں یہ بات کلیر کی گئی ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں وہ کون اشخاص ہیں جن کے حلاف جو ہے وہ ٹاٹ کی کاروائی نہیں کی جا سکتی یا پھر ایسے اشخاص جو ٹاٹ کی کاروائی کے لیے نہ اہل ہیں دعاو میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ